اب سے کچھ ہی دیر میں ال جی پی یعنی لوگ جن شکتی پارٹی کے چیف مکھیا چراغ پاسوان انڈیا ٹیوی پر آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے بات کریں گے ہم بیہار کی راج نیتی پر بات کریں گے کیسے ال جی پی کی ایک نئی بھومکہ نکل کر آ رہی ہے لیکن اس بیچ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش کے بلیاں میں سریعام گولی کانڈ کی واردات پولیس اور پرساشن کے دعووں پر کتنے گمبیر سوال کھڑے کر رہی ہیں ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی کے سمیت پولیس پرساشن کے موجودگی میں ایک شخص کی گولی مار کر حتیہ کر دی جاتی ہے واردات کے بائیس گھنٹے کے بعد بھی مکھی آروپی پولیس کی گرفت سے دو پولیس اپنی پیر تھپت پا رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس نے مکھی آروپی دھریندر سنگھ کے بھائی دیویندر سنگھ کو گرفتار کر رہا ہے لیکن سریام مرڈر کا مکھی آروپی دھریندر بیٹے بائیس گھنٹے سے فرار ہے پولیس نے آروپیوں کو پکڑنے کے لیے دس ٹیم بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو جگہ جگہ چھاپے ماری بھی کر رہی ہے یہ تصویریں اپنے آم میں بیعہ کر رہی ہیں کہ تمام پرساشنک اور پولیس عملہ کے باوجود جس طرح سے بائیس راؤنڈ کی گولیاں چلی ہیں یہ پردرشت کرتا ہے کہ قانون واقعے میں دھجیوں کے ساتھ رہایا جا رہا ہے اتر پردیش میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے جس مکھی آروپی کی ہم بات کر رہے ہیں اسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پولیس کی گرفت میں تھا جہاں دھریندر سنگھ پولیس کے گرفت میں تھا جب وہاں پر گولی باری چل رہی تھا لیکن اس کے بعد وہ پولیس کی گرفت سے بھاگ گیا کیسے بھاگا؟ وہ ابھی بھاگ کر کہاں چھپا ہوا ہے؟ اس کے بارے میں کہیں کوئی چرچہ نہیں ہے کیسے پولیس کی گرفت سے وہ نکل گیا؟ اس کے بارے میں بھی کوئی چرچہ نہیں ہے کم سے کام پانچ سے ساتھ پولیس جوانوں کی بیچ میں موجود ہے دھریندر سنگھ اور پھر وہ بھاگ نکتا ہے بتایا جاتا ہے کہ دھریندر سنگھ سریندر سنگھ جو بھرتنطا پارٹی کے ذرائق ہے ان کا بڑا نزدیکی ہے سریندر سنگھ ان کے بچاؤں میں بھی سامنے آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آکرکات دھریندر سنگھ کو کیا جانبوچ کر مہاں سے بھاگنے دیا گیا؟ کیونکہ تمام آروپ ایسے ہی لگائے جا رہے ہیں یہ پکشی پاٹیاں اسی آروپ کے ساتھ آج بھتپردیش کی یوگی آتیتنات کی سرکار کو گھیر رہے ہیں پولیس پرساشن پر بھی کئی طرح کے سوال کھڑکیا جا رہے ہیں اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پولیس کیا کہہ رہی ہے اس پر یہ ماملے پر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کل جو گھٹنا گھٹت ہوئی ہے بہت دروفہ کی پونڈ گھٹنا ہے بہت جگن گھٹنا ہے اس گھٹنا کو ہم لوگوں نے اجی چیلنج ہی لیا ہے جتنے بھی اس میں عبیوکت ہیں ایف آئی آر میں آٹھ کو نامزت کیا گیا ہے کچھ اندون میں ہیں ایک بھی عبیوکت کو بکسا نہیں جائے گا ان کے خلاب بہت ہی شٹونگ کاروائی کی جائیں گی ابھی تک ایک عبیوکت گھرپتار ہوا ہے جو مین عبیوکت ہے دیند پرتاب سنگھ سگا بھائی دیویند پرتاب سنگھ کو گھرپتار کر لیا گیا ہے باقی عبیوکتوں کے گھرپتاری کے لیے ہماری کافی ٹیمیں گئی ہوئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلدی پردام سامنے نکل کے آئیں گے جو بھی یہاں کل پولیس کرمی تینات تھے ان سب کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے اور ساسن نے جو عدیکاری سے ان کو ایک خلابی کاروائی کی ہے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کاروائی بہت اسٹرونگ کاروائی ہوگی کسی کو بخصا نہیں جائے گا اور ان اپرادیوں کو میسیج دیا جائے گا کہ جرم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس میں دس ٹیمیں بنائی گئی ہیں جگہ جگہ ابھی کہاں تبھی دی جاری ہے تو بتان آپ کو اچھت نہیں ہے جہاں بھی ہمیں لوکیشن مل جانکاری مل رہی ہے اسی کا پرنامہ ایک گرفتار کیا جا چکا ہے بلیا گولی کانڈ میں ایک تصویر بہت اہم ہے جو بھی آپ کے سٹینٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں آپ دیکھیں مکھہ آروپی دھیرین سنگھ جس کی گولی سے ایک وقتی کبرتی ہوئی ہے وہ پولیس کے گرفت میں تھا موقع پر ہی پولیس نے آخر کار اسے کیسے جانے دیا کیسے چھوڑ دیا یہ سوال بکھو بھی اٹھا جا رہا ہے ان تصویر میں سپشٹ ہے کہ پولیس وانے کو پتا تھا کہ وہ کون ہے پولیس وانے اسے گھیر کر کھڑے بھی ہیں پکڑے بھی ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی کیسے پولیس کے گرفت سے پھرار ہو سکتا ہے کیا یہ پولیس کے کار شرمتہ پر بڑا سوال نہیں کھڑا کرتے کیا آخر کار پولیس کی گرفت میں آنے کے بعد ایک آروپی جس میں گولی چلائی جس کے گولی کے وجہ سے ایک وقتی کی مرتی ہو چکی ہے وہ بھاگ جائے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے پولیس سے بھاگا بھاگا فر رہا ہے وہ دراصل بھارتنٹا پارٹی کے ودھائک سوریندر سنگھ کا قریبی بتایا جگہا ہے دھریند کی بی جے پی ودھائک کے ساتھ کئی تصویریں بھی ہیں جب سوریندر سنگھ سے دھریند کو لے کر سوال پوچھے گئے تو دھریند کے بچاؤ میں سوریندر سنگھ سامنے آگئے اور انہوں نے کہا کہ دراصل اپنے بچاؤ میں دھریند سنگھ نے گولیاں چلائی تھی لیکن کیا یہ کسی وطریق سے جائز پھر آیا جا سکتا ہے جندر سنگھ یدی آتپر اچھا میں گولی نہیں چلایا ہوتا تو کم سے کم اس کے پریوار کے درجنوں لوگ مار دیئے گئے ہوتے اور ان کے گول کے درجنوں لوگ مار دیئے گئے ہوتے اور درجنوں لوگ جب مارے جاتے تو یہ پرساسن پتا نہیں کیا سوچتا میرا آپ پرساسن سے اور سمست جنتہ سے بھی اس برامک میں نہیں رہنا چاہیے جو بھی یہ گھٹنا ہوا ہے اس کی نندہ جرور ہونی چاہیے لیکن نیای پکش کو دھیان میں رکھا چاہیے جو جس انس میں گلتی کیا ہے اس کو اس انس میں دنڈ ملنا چاہیے یدی گولی سے کوئی مارا گیا ہے تو چھک ہے گولی مارنے والوں کو بھی دنڈ ملے